اسلام علیکم فرینڈز آج میں آپ کو دراماز جل ہماری کہانی کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے دیا جو کہ کھانا کھا رہی ہوتی ہے مرتضی کے ساتھ موقع دیکھتے ہی چھوڑی چھپا لیتی ہے تاکہ رسی کار سکے ایدھر سے فیزا اور باسفت کو ٹینشن ہوتی ہے کہ نہ جانے اب کیا ہوگا اور بچوں کو بھی نین نہیں آ رہی ہوتی یہ رات میں ہی وہاں پر فکری کا بھائی آ جاتا ہے اور آ کر کہنے لگ جاتا ہے تم لوگ اس کے بچے ہو مجھے وہ بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اور اگلے دن مرتضی پھر سے آ جاتا ہے اور جب دیا موقع کی مناسبت سے اس جگہ پر جاتی ہے تاکہ رسی کار سکے ابھی رسی کارتی ہے کہ وہاں پر مرتضی کے آدمی اسے دیکھ لیتے ہیں تو مرتضی اسے بھی وہاں پر باندھ کر رکھ دیتا ہے اور پھر گن نکال لیتا ہے کہ میں مار دوں گا تم سب کو سمرہ اور دیا زیادہ ڈر جاتی ہیں کہ اب کیا ہوگا ایدھر سے جب فکری گھر آتا ہے تو اس کا بھائی اس کے اوپر سارے برطن اور ہر چیز توڑا ہوتا ہے اس کے طرف پھینک رہا ہوتا ہے باست کہتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے آپ کے ساتھ یہی ہونا چاہیے اور پھر دیا رحمت کو ایک چاکو دیتی ہے جس سے رحمت رسی کارتنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے ایدھر بچے سمجھا رہے ہوتے ہیں آپ پلیز ہمارے بابا کو ماف کر دیں تو جب اس کا باپ اندر آتا ہے تو وہ اس کو پھر مارنے لگ جاتا ہے اور دوسری طرف مرتضی کے آدمی پتہ اب جان ہی لیتے ہیں کہ کہاں پر فکری کا گاؤں ہیں اور وہ اس طرف نکل آتے ہیں ایدھر سے فکری کا بھائی ان سب کو گھر سے نکال دیتا ہے کہ بچوں کو بھی بہت غصہ آتا ہے اور وہ بھی اس کے بارے میں بہت الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں اور پھر سب لوگ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں بھاگ رہے ہوتے ہیں اور ایدھر مرتضی آتا ہے اور دیا کو اٹھا لیتا ہے کہ میں اس کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا اور دیا چلا رہی ہوتی ہے رحمت کھڑا ہو جاتا ہے کہ چھوڑ تو اسے جو کہنا ہے مجھے کہو وہ آگے کو بڑھتا ہے تو وہ گولی چرا دیتے ہیں جو رحمت کی باتوں سے چھو کر گزر جاتی ہے اور وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور دیا بھی بہت روتی ہے ایدھر سے فیزہ باچت اور بچے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ وہ لوگ دونڈ لیتے ہیں اور انہیں بھی لے کر پہنچ جاتے ہیں اب سب لوگ مرتضی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو مرتضی کہتا ہے کہ کسی ایک کو چھوڑ دوں گا وہ بتا دو کون ہے جس پر فقری کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو اور اڑ کر پیچھے بیٹھ جاتا ہے کہ باقی اب تم جو مرضی کرو تو مرتضی کہتا ہے کہ سب سے پہلے اسے ماروں گا اور اس کا نشانہ فیزہ کی طرف ہوتا ہے فیزہ باسیت کے پیچھے چھپ رہی ہوتی ہے اور باسیت اس کے آگے آ جاتا ہے کہ اس کو کچھ مت کہو ویورز اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر فریدہ پہن جائے گی ویورز آپ لوگ کو یہ ڈراما سریل کیسا لگتا ہے اپنی قیمتی رائے کا ایزار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے گا کہ رحمت اور دیا کی شادی ہوگی ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اسلام علیکم فرینڈز آج میں آپ کو دراما سریل ہماری کہانی کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے دیا جو کہ کھانا کھا رہی ہوتی ہے مرتضی کے ساتھ موقع دیکھتے ہی چھوڑی چھپا لیتی ہے تاکہ رسی کار سکے ایدھر سے فیزہ اور باسیت کو ٹینشن ہوتی ہے کہ نہ جانے اب کیا ہوگا اور بچوں کو بھی نین نہیں آ رہی ہوتی یہ رات میں ہی وہاں پر فکری کا بھائی آ جاتا ہے اور آ کر کہنے لگ جاتا ہے تم لوگ اس کے بچے ہو مجھے وہ بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اور اگلے دن مرتضی پھر سے آ جاتا ہے اور جب دیا موقع کی مناسبت سے اس جگہ پر جاتی ہے تاکہ رسی کار سکے ابھی رسی کارتی ہے کہ وہاں پر مرتضی کے آدمی اسے دیکھ لیتے ہیں تو مرتضی اسے بھی وہاں پر باندھ کر رکھ دیتا ہے اور پھر گن نکال لیتا ہے کہ میں مار دوں گا تم سب کو سمرہ اور دیا زیادہ ڈر جاتی ہیں کہ اب کیا ہوگا ایدھر سے جب فکری گھر آتا ہے تو اس کا بھائی اس کے اوپر سارے برطن اور ہر چیز توڑ رہا ہوتا ہے اس کے طرف پھینک رہا ہوتا ہے باست کہتا ہے کہ بلکل ٹھیک ہو رہا ہے آپ کے ساتھ یہی ہونا چاہیے اور پھر دیا رحمت کو ایک چاکو دیتی ہے جس سے رحمت رسی کٹنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے ایدھر بچے سمجھا رہے ہوتے ہیں آپ پلیز ہمارے بابا کو ماف کر دیں تو جب اس کا باب اندر آتا ہے تو وہ اس کو پھر مارنے لگ جاتا ہے اور دوسری طرف مرتضی کے آدمی پتہ جان ہی لیتے ہیں کہ کہاں پر فکری کا گاؤں ہیں اور وہ اس طرف نکل آتے ہیں ایدھر سے فکری کا بھائی ان سب کو گھر سے نکال دیتا ہے کہ بچوں کو بھی بہت غصہ آتا ہے اور وہ بھی اس کے بارے میں بہت الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں اور پھر سب لوگ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں بھاگ رہے ہوتے ہیں اور ایدھر مرتضی آتا ہے اور دیا کو اٹھا لیتا ہے کہ میں اس کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا اور دیا چلا رہی ہوتی ہے رحمت کھڑا ہو جاتا ہے کہ چھوڑ تو اسے جو کہنا ہے مجھے کہو وہ آگے کو بڑھتا ہے تو وہ گولی چرا دیتے ہیں جو رحمت کی باتوں سے چھو کر گزر جاتی ہے اور وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور دیا بھی بہت روتی ہے ایدھر سے فیزہ باست اور بچے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ وہ لوگ دونڈ لیتے ہیں اور انہیں بھی لے کر پہنچ جاتے ہیں اب سب لوگ مرتضی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو مرتضی کہتا ہے کہ کسی ایک کو چھوڑ دوں گا وہ بتا دو کون ہے جس پر فقری کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ تو اور اگر پیچھے بیٹھ جاتا ہے کہ باقی اب تم جو مرضی کرو تو مرتضی کہتا ہے کہ سب سے پہلے اسے ماروں گا اور اس کا نشانہ فیزہ کی طرف ہوتا ہے فیزہ باست کے پیچھے چھپ رہی ہوتی ہے اور باست اس کے آگے آ جاتا ہے کہ اس کو کچھ مت کہو ویورز اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر فریدہ پہن جائے گی ویورز آپ لوگ کو یہ ڈراما سریل کیسا لگتا ہے اپنی قیمتی رائے کا ایزار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے گا کہ رحمت اور دیا کی شادی ہوگی ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اسلام علیکم فرینڈز آج میں آپ کو دراما سریل ہماری کہانی کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے دیا جو کہ کھانا کھا رہی ہوتی ہے مرتضی کے ساتھ موقع دیکھتے ہی چھوڑی چھپا لیتی ہے تاکہ رسی کار سکے ایدھر سے فیزہ اور باست کو ٹینشن ہوتی ہے کہ نہ جانے اب کیا ہوگا اور بچوں کو بھی نین نہیں آ رہی ہوتی یہ رات میں ہی وہاں پر فکری کا بھائی آ جاتا ہے اور آ کر کہنے لگ جاتا ہے تم لوگ اس کے بچے ہو مجھے وہ بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اور اگلے دن مرتضی پھر سے آ جاتا ہے اور جب دیا موقع کی مناسبت سے اس جگہ پر جاتی ہے تاکہ رسی کار سکے ابھی رسی کارتی ہے کہ وہاں پر مرتضی کے آدمی اسے دیکھ لیتے ہیں تو مرتضی اسے بھی وہاں پر باندھ کر رکھ دیتا ہے اور پھر گن نکال لیتا ہے کہ میں مار دوں گا تم سب کو سمرہ اور دیا زیادہ ڈر جاتی ہیں کہ اب کیا ہوگا ادھر سے جب فکری گھر آتا ہے تو اس کا بھائی اس کے اوپر سارے برطن اور ہر چیز توڑ رہا ہوتا ہے اس کے طرف پھینک رہا ہوتا ہے باست کہتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے آپ کے ساتھ یہی ہونا چاہیے اور پھر دیا رحمت کو ایک چاکو دیتی ہے جس سے رحمت رسی کٹنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے ادھر بچے سمجھا رہے ہوتے ہیں آپ پلیز ہمارے بابا کو ماف کر دیں تو جب اس کا باب اندر آتا ہے تو وہ اس کو پھر مارنے لگ جاتا ہے اور دوسری طرف مرتضی کے آدمی پتہ جان ہی لیتے ہیں کہ کہاں پر فکری کا گاؤں ہیں اور وہ اس طرف نکل آتے ہیں ادھر سے فکری کا بھائی ان سب کو گھر سے نکال دیتا ہے کہ بچوں کو بھی بہت غصہ آتا ہے اور وہ بھی اس کے بارے میں بہت الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں اور پھر سب لوگ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں بھاگ رہے ہوتے ہیں اور ادھر مرتضی آتا ہے اور دیا کو اٹھا لیتا ہے کہ میں اس کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا اور دیا چلا رہی ہوتی ہے رحمت کھڑا ہو جاتا ہے کہ چھوڑ تو اسے جو کہنا ہے مجھے کہو وہ آگے کو بڑھتا ہے تو وہ گولی چرا دیتے ہیں جو رحمت کی باتوں سے چھو کر گزر جاتی ہے اور وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور دیا بھی بہت رہتی ہے ادھر سے فیزہ باچید اور بچے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ وہ لوگ دونڈ لیتے ہیں اور انہیں بھی لے کر پہنچ جاتے ہیں اب سب لوگ مرتضی کے سامنے بیٹھیں ہوئے ہیں تو مرتضی کہتا ہے کہ کسی ایک کو چھوڑ دوں گا وہ بتا دو کون ہے جس پر فقری کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو اور اڑھ کر پیچھے بیٹھ جاتا ہے کہ باقی اب تم جو مرضی کرو تو مرتضی کہتا ہے کہ سب سے پہلے اسے ماروں گا اور اس کا نشانہ فیزہ کی طرف ہوتا ہے فیزہ باسید کے پیچھے چھوڑ رہی ہوتی ہے اور باسید اس کے آگے آ جاتا ہے کہ اس کو کچھ مت کہو بیورز اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر فریدہ پہن جائے گی بیورز آپ لوگ کو یہ ڈراما سریل کیسا لگتا ہے اپنی قیمتی رائے کا ایزار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے گا اور یہ بھی ضرور بتائیے گا کیا رحمت اور دیا کی شادی ہوگی ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اسلام علیکم فرینڈز آج میں آپ کو دراما سریل ہماری کہانی کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی بیورز نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے دیا جو کہ کھانا کھا رہی ہوتی ہے مرتضی کے ساتھ موقع دیکھتے ہی چھوڑی چھپا لیتی ہے تاکہ رسی کار سکے ایدھر سے فیزا اور باسفت کو ٹینشن ہوتی ہے کہ نہ جانے اب کیا ہوگا اور بچوں کو بھی نین نہیں آ رہی ہوتی یہ رات میں ہی وہاں پر فکری کا بھائی آ جاتا ہے اور آ کر کہنے لگ جاتا ہے تم لوگ اس کے بچے ہو مجھے وہ بالکل بھی اچھا نہیں لگتا اور اگلے دن مرتضی پھر سے آ جاتا ہے اور جب دیا موقع کی مناسبت سے اس جگہ پر جاتی ہے تاکہ رسی کار سکے ابھی رسی کارتی ہے کہ وہاں پر مرتضی کے آدمی اسے دیکھ لیتے ہیں تو مرتضی اسے بھی وہاں پر باندھ کر رکھ دیتا ہے اور پھر گن نکال لیتا ہے کہ میں مار دوں گا تم سب کو سمرہ اور دیا زیادہ ڈر جاتی ہیں کہ اب کیا ہوگا ایدھر سے جب فکری گھر آتا ہے تو اس کا بھائی اس کے اوپر سارے برطن اور ہر چیز توڑ رہا ہوتا ہے اس کے طرف پھینک رہا ہوتا ہے باسد کہتا ہے کہ بلکل ٹھیک ہو رہا ہے آپ کے ساتھ یہی ہونا چاہیے اور پھر دیا رحمت کو ایک چاکو دیتی ہے جس سے رحمت رسی کارتنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے ایدھر بچے سمجھا رہے ہوتے ہیں آپ پلیز ہمارے بابا کو ماف کر دیں تو جب اس کا باب اندر آتا ہے تو وہ اس کو پھر مارنے لگ جاتا ہے اور دوسری طرف مرتضی کے آدمی پتہ جان ہی لیتے ہیں کہ کہاں پر فخری کا گاؤں ہیں اور وہ اس طرف نکل آتے ہیں ایدھر سے فخری کا بھائی ان سب کو گھر سے نکال دیتا ہے کہ بچوں کو بھی بہت غصہ آتا ہے اور وہ بھی اس کے بارے میں بہت الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں اور پھر سب لوگ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں بھاگ رہے ہوتے ہیں اور ایدھر مرتضی آتا ہے اور دیا کو اٹھا لیتا ہے کہ میں اس کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا اور دیا چلا رہی ہوتی ہے رحمت کھڑا ہو جاتا ہے کہ چھوڑ دو اسے جو کہنا ہے مجھے کہو وہ آگے کو بڑھتا ہے تو وہ گولی چرا دیتے ہیں جو رحمت کی باتوں سے چھو کر گزر جاتی ہے اور وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور دیا بھی بہت رہتی ہے ایدھر سے فیزا باچید اور بچے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ وہ لوگ دون لیتے ہیں اور انہیں بھی لے کر پہنچ جاتے ہیں اب سب لوگ مرتضی کے سامنے بیٹھیں ہوئے ہیں تو مرتضی کہتا ہے کہ کسی ایک کو چھوڑ دوں گا وہ بتا دو کون ہے جس پر فقری کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو اور اڑ کر پیچھے بیٹھ جاتا ہے کہ باقی اب تم جو مرضی کرو تو مرتضی کہتا ہے کہ سب سے پہلے اسے ماروں گا اور اس کا نشانہ فیزا کی طرف ہوتا ہے فیزا باسید کے پیچھے چھپ رہی ہوتی ہے اور باسید اس کے آگے آ جاتا ہے کہ اس کو کچھ مت کہو پیور جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر فریدہ پہن جائے گی ویورز آپ لوگوں کو یہ دراما سیریل کیسا لگتا ہے اپنی قیمتی رائے کا ایزار کمر سیکشن میں ضرور کجھے گا کہ بے ضرور بتائیے گا کیا رحمت اور دیا کی شادی ہوگی ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تائنکیو اسلام علیکم فرینڈز آج میں آپ کو دراما سیریل ہماری کہانی کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے دیا جو کہ کھانا کھا رہی ہوتی ہے مرتضی کے ساتھ موقع دیکھتے ہی چھوڑی چھپا لیتی ہے تاکہ رسی کار سکے ایدھر سے فیزا اور باست کو ٹینشن ہوتی ہے کہ نہ جانے اب کیا ہوگا اور بچوں کو بھی نین نہیں آ رہی ہوتی یہ رات میں ہی وہاں پر فکری کا بھائی آ جاتا ہے اور آ کر کہنے لگ جاتا ہے تم لوگ اس کے بچے ہو مجھے وہ بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اور اگلے دن مرتضی پھر سے آ جاتا ہے اور جب دیا موقع کی مناسبت سے اس جگہ پر جاتی ہے تاکہ رسی کار سکے ابھی رسی کارتی ہے کہ وہاں پر مرتضی کے آدمی اسے دیکھ لیتے ہیں تو مرتضی اسے بھی وہاں پر باندھ کر رکھ دیتا ہے اور پھر گن نکال لیتا ہے کہ میں مار دوں گا تم سب کو سمرہ اور دیا زیادہ ڈر جاتی ہیں کہ اب کیا ہوگا ادھر سے جب فکری گھر آتا ہے تو اس کا بھائی اس کے اوپر سارے برطن اور ہر چیز توڑ رہا ہوتا ہے اس کے طرف پھینک رہا ہوتا ہے باست کہتا ہے کہ بلکل ٹھیک ہو رہا ہے آپ کے ساتھ یہی ہونا چاہیے اور پھر دیا رحمت کو ایک چاکو دیتی ہے جس سے رحمت رسی کٹنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے ادھر بچے سمجھا رہے ہوتے ہیں آپ پلیز ہمارے بابا کو ماف کر دیں تو جب اس کا باب اندر آتا ہے تو وہ اس کو پھر مارنے لگ جاتا ہے اور دوسری طرف مرتضی کے آدمی پتہ جان ہی لیتے ہیں کہ کہاں پر فکری کا گاؤں ہیں اور وہ اس طرف نکل آتے ہیں ادھر سے فکری کا بھائی ان سب کو گھر سے نکال دیتا ہے کہ بچوں کو بھی بہت غصہ آتا ہے اور وہ بھی اس کے بارے میں بہت الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں اور پھر سب لوگ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں بھاگ رہے ہوتے ہیں اور ادھر مرتضی آتا ہے اور دیا کو اٹھا لیتا ہے کہ میں اس کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا اور دیا چلا رہی ہوتی ہے رحمت کھڑا ہو جاتا ہے کہ چھوڑ تو اسے جو کہنا ہے مجھے کہو وہ آگے کو بڑھتا ہے تو وہ گولی چرا دیتے ہیں جو رحمت کی باتوں سے چھو کر گزر جاتی ہے اور وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور دیا بھی بہت رہتی ہے ادھر سے فیزہ باست اور بچے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ وہ لوگ دونڈ لیتے ہیں اور انہیں بھی لے کر پہنچ جاتے ہیں اب سب لوگ مرتضی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو مرتضی کہتا ہے کہ کسی ایک کو چھوڑ دوں گا وہ بتا دو کون ہے جس پر فقری کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ تو اور اڑ کر پیچھے بیٹھ جاتا ہے کہ باقی اب تم جو مرضی کرو تو مرتضی کہتا ہے کہ سب سے پہلے اسے ماروں گا اور اس کا نشانہ فیزہ کی طرف ہوتا ہے فیزہ باست کے پیچھے چھپ رہی ہوتی ہے اور باست اس کے آگے آ جاتا ہے کہ اس کو کچھ مت کہو ویورز اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر فریدہ پہن جائے گی ویورز آپ لوگ کو یہ دراما سریل کیسا لگتا ہے اپنی قیمتی رائے کا ازار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے گا کہ رحمت اور دیا کی شادی ہوگی ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اسلام علیکم فرینڈز آج میں آپ کو دراما سریل ہماری کہانی کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے دیا جو کہ کھانا کھا رہی ہوتی ہے مرتضی کے ساتھ موقع دیکھتے ہی چھوڑی چھپا لیتی ہے تاکہ رسی کار سکے ایدھر سے فیزہ اور باست کو ٹینشن ہوتی ہے کہ نہ جانے اب کیا ہوگا اور بچوں کو بھی نین نہیں آ رہی ہوتی یہ رات میں ہی وہاں پر فکری کا بھائی آ جاتا ہے اور آ کر کہنے لگ جاتا ہے تم لوگ اس کے بچے ہو مجھے وہ بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اور اگلے دن مرتضی پھر سے آ جاتا ہے اور جب دیا موقع کی مناسبت سے اس جگہ پر جاتی ہے تاکہ رسی کار سکے ابھی رسی کارتی ہے کہ وہاں پر مرتضی کے آدمی اسے دیکھ لیتے ہیں تو مرتضی اسے بھی وہاں پر باندھ کر رکھ دیتا ہے اور پھر گن نکال لیتا ہے کہ میں مار دوں گا تم سب کو سمرہ اور دیا زیادہ ڈر جاتی ہیں کہ اب کیا ہوگا ایدھر سے جب فکری گھر آتا ہے تو اس کا بھائی اس کے اوپر سارے برطن اور ہر چیز توڑ رہا ہوتا ہے اس کے طرف پھینک رہا ہوتا ہے باست کہتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے آپ کے ساتھ یہی ہونا چاہیے اور پھر دیا رحمت کو ایک چاکو دیتی ہے جس سے رحمت رسی کٹنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے ایدھر بچے سمجھا رہے ہوتے ہیں آپ پلیز ہمارے بابا کو ماف کر دیں تو جب اس کا باب اندر آتا ہے تو وہ اس کو پھر مارنے لگ جاتا ہے اور دوسری طرف مرتضی کے آدمی پتہ جان ہی لیتے ہیں کہ کہاں پر فکری کا گاؤں ہیں اور وہ اس طرف نکل آتے ہیں ایدھر سے فکری کا بھائی ان سب کو گھر سے نکال دیتا ہے کہ بچوں کو بھی بہت غصہ آتا ہے اور وہ بھی اس کے بارے میں بہت الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں اور پھر سب لوگ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں بھاگ رہے ہوتے ہیں اور ایدھر مرتضی آتا ہے اور دیا کو اٹھا لیتا ہے کہ میں اس کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا اور دیا چلا رہی ہوتی ہے رحمت کھڑا ہو جاتا ہے کہ چھوڑ تو اسے جو کہنا ہے مجھے کہو وہ آگے کو بڑھتا ہے تو وہ گولی چرا دیتے ہیں جو رحمت کی باتوں سے چھو کر گزر جاتی ہے اور وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور دیا بھی بہت رہتی ہے ایدھر سے فیزہ باچید اور بچے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ وہ لوگ دونڈ لیتے ہیں اور انہیں بھی لے کر پہنچ جاتے ہیں اب سب لوگ مرتضی کے سامنے بیٹھیں ہوئے ہیں تو مرتضی کہتا ہے کہ کسی ایک کو چھوڑ دوں گا وہ بتا دو کون ہے جس پر فقری کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو اور اڑھ کر پیچھے بیٹھ جاتا ہے کہ باقی اب تم جو مرضی کرو تو مرتضی کہتا ہے کہ سب سے پہلے اسے ماروں گا اور اس کا نشانہ فیزہ کی طرف ہوتا ہے فیزہ باسید کے پیچھے چھوڑ رہی ہوتی ہے اور باسید اس کے آگے آ جاتا ہے کہ اس کو کچھ مت کہو بیورز اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر فریدہ پہن جائے گی بیورز آپ لوگ کو یہ ڈراما سریل کیسا لگتا ہے اپنی قیمتی رائے کا ازار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے گا کہ یہ بھی ضرور بتائیے گا کیا رحمت اور دیا کی شادی ہوگی ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اسلام علیکم فرینڈز آج میں آپ کو دراما سریل ہماری کہانی کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی بیورز نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے دیا جو کہ کھانا کھا رہی ہوتی ہے مرتضی کے ساتھ موقع دیکھتے ہی چھوڑی چھپا لیتی ہے تاکہ رسی کار سکے ایدھر سے فیزا اور باسفت کو ٹینشن ہوتی ہے کہ نہ جانے اب کیا ہوگا اور بچوں کو بھی نین نہیں آ رہی ہوتی یہ رات میں ہی وہاں پر فکری کا بھائی آ جاتا ہے اور آ کر کہنے لگ جاتا ہے تم لوگ اس کے بچے ہو مجھے وہ بالکل بھی اچھا نہیں لگتا اور اگلے دن مرتضی پھر سے آ جاتا ہے اور جب دیا موقع کی مناسبت سے اس جگہ پر جاتی ہے تاکہ رسی کار سکے ابھی رسی کارتی ہے کہ وہاں پر مرتضی کے آدمی اسے دیکھ لیتے ہیں تو مرتضی اسے بھی وہاں پر باندھ کر رکھ دیتا ہے اور پھر گن نکال لیتا ہے کہ میں مار دوں گا تم سب کو سمرہ اور دیا زیادہ ڈر جاتی ہیں کہ اب کیا ہوگا ایدھر سے جب فکری گھر آتا ہے تو اس کا بھائی اس کے اوپر سارے برطن اور ہر چیز توڑ رہا ہوتا ہے اس کے طرف پھینک رہا ہوتا ہے باسد کہتا ہے کہ بلکل ٹھیک ہو رہا ہے آپ کے ساتھ یہی ہونا چاہیے اور پھر دیا رحمت کو ایک چاکو دیتی ہے جس سے رحمت رسی کارتنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے ادھر بچے سمجھا رہے ہوتے ہیں آپ پلیز ہمارے بابا کو ماف کر دیں تو جب اس کا باب اندر آتا ہے تو وہ اس کو پھر مارنے لگ جاتا ہے اور دوسری طرف مرتضی کے آدمی پتہ جان ہی لیتے ہیں کہ کہاں پر فخری کا گاؤں ہیں اور وہ اس طرف نکل آتے ہیں ادھر سے فخری کا بھائی ان سب کو گھر سے نکال دیتا ہے کہ بچوں کو بھی بہت غصہ آتا ہے اور وہ بھی اس کے بارے میں بہت الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں اور پھر سب لوگ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں بھاگ رہے ہوتے ہیں اور ادھر مرتضی آتا ہے اور دیا کو اٹھا لیتا ہے کہ میں اس کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا اور دیا چلا رہی ہوتی ہے رحمت کھڑا ہو جاتا ہے کہ چھوڑ دو اسے جو کہنا ہے مجھے کہو وہ آگے کو بڑھتا ہے تو وہ گولی چرا دیتے ہیں جو رحمت کی باتوں سے چھو کر گزر جاتی ہے اور وہ لوگ ماں سے چلے جاتے ہیں اور دیا بھی بہت رہتی ہے ادھر سے فیزہ باچید اور بچے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ وہ لوگ دونڈ لیتے ہیں اور انہیں بھی لے کر پہنچ جاتے ہیں اب سب لوگ مرتضی کے سامنے بیٹھیں ہوئے ہیں تو مرتضی کہتا ہے کہ کسی ایک کو چھوڑ دوں گا وہ بتا دو کون ہے جس پر فقری کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو اور اڑ کر پیچھے بیٹھ جاتا ہے کہ باقی اب تم جو مرضی کرو تو مرتضی کہتا ہے کہ سب سے پہلے اسے ماروں گا اور اس کا نشانہ فیزہ کی طرف ہوتا ہے فیزہ باسید کے پیچھے چھپ رہی ہوتی ہے اور باسید اس کے آگے آ جاتا ہے کہ اس کو کچھ مت کہو پیورز اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر فریدہ پہن جائے گی پیورز آپ لوگوں کو یہ دراما سریل کیسا لگتا ہے اپنی قیمتی رائے کا ایزار کمر سیکشن میں ضرور اکیجے گا کہ بے ضرور بتائیے گا کیا رحمت اور دیا کی شادی ہوگی ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تانکیو اسلام علیکم فرینڈز آج میں آپ کو دراما سریل ہماری کہانی کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے دیا جو کہ کھانا کھا رہی ہو دیا مرتضی کے ساتھ موقع دیکھتے ہی چھوڑی چھپا لیتی ہے تاکہ رسی کار سکے ایدھر سے فیزا اور باسیت کو ٹینشن ہوتی ہے کہ نہ جانے اب کیا ہوگا اور بچوں کو بھی نین نہیں آ رہی ہوتی یہ رات میں ہی وہاں پر فکری کا بھائی آ جاتا ہے اور آ کر کہنے لگ جاتا ہے تم لوگ اس کے بچے ہو مجھے وہ بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اور اگلے دن مرتضی پھر سے آ جاتا ہے اور جب دیا موقع کی مناسبت سے اس جگہ پر جاتی ہے تاکہ رسی کار سکے ابھی رسی کارتی ہے کہ وہاں پر مرتضی کے آدمی اسے دیکھ لیتے ہیں تو مرتضی اسے بھی وہاں پر باندھ کر رکھ دیتا ہے اور پھر گن نکال لیتا ہے کہ میں مار دوں گا تم سب کو سمرہ اور دیا زیادہ ڈر جاتی ہیں کہ اب کیا ہوگا ادھر سے جب فکری گھر آتا ہے تو اس کا بھائی اس کے اوپر سارے برطن اور ہر چیز توڑا ہوتا ہے اس کے طرف پھینک رہا ہوتا ہے باسد کہتا ہے کہ بلکل ٹھیک ہو رہا ہے آپ کے ساتھ یہی ہونا چاہیے اور پھر دیا رحمت کو ایک چاکو دیتی ہے جس سے رحمت رسی کٹنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے ادھر بچے سمجھا رہے ہوتے ہیں آپ پلیز ہمارے بابا کو ماف کر دیں تو جب اس کا باپ اندر آتا ہے تو وہ اس کو پھر مارنے لگ جاتا ہے اور دوسری طرف مرتضی کے آدمی پتہ جان ہی لیتے ہیں کہ کہاں پر فکری کا گاؤں ہیں اور وہ اس طرف نکل آتے ہیں ادھر سے فکری کا بھائی ان سب کو گھر سے نکال دیتا ہے کہ بچوں کو بھی بہت غصہ آتا ہے اور وہ بھی اس کے بارے میں بہت الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں اور پھر سب لوگ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں بھاگ رہے ہوتے ہیں اور ادھر مرتضی آتا ہے اور دیا کو اٹھا لیتا ہے کہ میں اس کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا اور دیا چلا رہی ہوتی ہے رحمت کھڑا ہو جاتا ہے کہ چھوڑ تو اسے جو کہنا ہے مجھے کہو وہ آگے کو بڑھتا ہے تو وہ گولی چرا دیتے ہیں جو رحمت کی باتوں سے چھو کر گزر جاتی ہے اور وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور دیا بھی بہت روتی ہے ادھر سے فیزہ باچید اور بچے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ وہ لوگ دونڈ لیتے ہیں اور انہیں بھی لے کر پہنچ جاتے ہیں اب سب لوگ مرتضی کے سامنے بیٹھیں ہوئے ہیں تو مرتضی کہتا ہے کہ کسی ایک کو چھوڑ دوں گا وہ بتا دو کون ہے جس پر فقری کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو اور اڑ کر پیچھے بیٹھ جاتا ہے کہ باقی اب تم جو مرضی کرو تو مرتضی کہتا ہے کہ سب سے پہلے اسے ماروں گا اور اس کا نشانہ فیزہ کی طرف ہوتا ہے فیزہ باسیت کے پیچھے چھپ رہی ہوتی ہے اور باسیت اس کے آگے آ جاتا ہے کہ اس کو کچھ مت کہو ویورز اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر فریدہ پہن جائے گی ویورز آپ لوگ کو یہ دراما سریل کیسا لگتا ہے اپنی قیمتی رائے کا ایزار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے گا یہ بھی ضرور بتائیے گا کیا رحمت اور دیا کی شادی ہوگی ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تائنکیو اسلام علیکم فرینڈز آج میں آپ کو دراما سریل ہماری کہانی کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے دیا جو کہ کھانا کھا رہی ہوتی ہے مرتضی کے ساتھ موقع دیکھتے ہی چھوڑی چھپا لیتی ہے تاکہ رسی کار سکے ایدھر سے فیزہ اور باسیت کو ٹینشن ہوتی ہے اور اگلے دن مرتضی پھر سے آ جاتا ہے اور جب دیا موقع کی مناسبت سے اس جگہ پر جاتی ہے تاکہ رسی کار سکے ابھی رسی کارتی ہے کہ وہاں پر مرتضی کے آدمی اسے دیکھ لیتے ہیں تو مرتضی اسے بھی وہاں پر باندھ کر رکھ دیتا ہے اور پھر گن نکال لیتا ہے کہ میں مار دوں گا تم سب کو سمرہ اور دیا زیادہ ڈر جاتی ہیں کہ اب کیا ہوگا ایدھر سے جب فکڑی گھر آتا ہے تو اس کا بھائی اس کے اوپر سارے برطن اور ہر چیز توڑ رہا ہوتا ہے اس کے طرف پھینک رہا ہوتا ہے باست کہتا ہے کہ بلکل ٹھیک ہو رہا ہے آپ کے ساتھ یہی ہونا چاہیے اور پھر دیا رحمت کو ایک چاکو دیتی ہے جس سے رحمت رسی کٹنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے ادھر بچے سمجھا رہے ہوتے ہیں آپ پلیز ہمارے بابا کو ماف کر دیں تو جب اس کا باب اندر آتا ہے تو وہ اس کو پھر مارنے لگ جاتا ہے اور دوسری طرف مرتضی کے آدمی پتہ اب جان ہی لیتے ہیں کہ کہاں پر فکڑی کا گاؤں ہیں اور وہ اس طرف نکل آتے ہیں ادھر سے فکڑی کا بھائی ان سب کو گھر سے نکال دیتا ہے کہ بچوں کو بھی بہت غصہ آتا ہے اور وہ بھی اس کے بارے میں بہت الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں اور پھر سب لوگ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں بھاگ رہے ہوتے ہیں اور ادھر مرتضی آتا ہے اٹھا لیتا ہے کہ میں اس کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا اور دیا چلا رہی ہوتی ہے رحمت کھڑا ہو جاتا ہے کہ چھوڑ دو اسے جو کہنا ہے مجھے کہو وہ آگے کو بڑھتا ہے تو وہ گولی چرا دیتے ہیں جو رحمت کی باتوں سے چھو کر گزر جاتی ہے اور وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور دیا بھی بہت روتی ہے ادھر سے فیزا باچت اور بچے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ وہ لوگ دونڈ لیتے ہیں اور انہیں بھی لے کر پہن جاتے ہیں اب سب لوگ مرتضی کے سامنے بیٹھیں ہوئے ہیں تو مرتضی کہتا ہے کہ کسی ایک کو چھوڑ دوں گا وہ بتا دو کون ہے جس پر فقری کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو اور اڑھ کر پیچھے بیٹھ جاتا ہے کہ باقی اب تم جو مرضی کرو تو مرتضی کہتا ہے کہ سب سے پہلے اسے ماروں گا اور اس کا نشانہ فیزا کی طرف ہوتا ہے فیزا باسیت کے پیچھے چھپ رہی ہوتی ہے اور باسی تو اس کے آگے آ جاتا ہے کہ اس کو کچھ مت کہو فیورز اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر فریدہ پہن جائے گی لیورز آپ لوگ کو یہ دراما سریل کیسا لگتا ہے اپنی قیمتی رائے کا ازار کمر سیکشن میں ضرور کجھے گا یہ بھی ضرور بتائیے گا کیا رحمت اور دیا کی شادی ہوگی ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تانکیو اسلام علیکم فرینڈز آج میں آپ کو دراما سریل ہماری کہانی کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے دیا جو کہ کھانا کھا رہی ہو دیا مرتضی کے ساتھ موقع دیکھتے ہی چھوڑی چھپا لیتی ہے تاکہ رسی کار سکے ایدھر سے فیزا اور باسیت کو ٹینشن ہوتی ہے کہ نہ جانے اب کیا ہوگا اور بچوں کو بھی نین نہیں آ رہی ہوتی یہ رات میں ہی وہاں پر فکری کا بھائی آ جاتا ہے اور آ کر کہنے لگ جاتا ہے تم لوگ اس کے بچے ہو مجھے وہ بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اور اگلے دن مرتضی پھر سے آ جاتا ہے اور جب دیا موقع کی مناسبت سے اس جگہ پر جاتی ہے تاکہ رسی کار سکے ابھی رسی کارتی ہے کہ وہاں پر مرتضی کے آدمی اسے دیکھ لیتے ہیں تو مرتضی اسے بھی وہاں پر باندھ کر رکھ دیتا ہے اور پھر گن نکال لیتا ہے کہ میں مار دوں گا تم سب کو سمرہ اور دیا زیادہ ڈر جاتی ہیں کہ اب کیا ہوگا ایدھر سے جب فکری گھر آتا ہے تو اس کا بھائی اس کے اوپر سارے برطن اور ہر چیز توڑ رہا ہوتا ہے اس کے طرف پھینک رہا ہوتا ہے باست کہتا ہے کہ بلکل ٹھیک ہو رہا ہے آپ کے ساتھ یہی ہونا چاہیے اور پھر دیا رحمت کو ایک چاکو دیتی ہے جس سے رحمت رسی کٹنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے ایدھر بچے سمجھا رہے ہوتے ہیں آپ پلیز ہمارے بابا کو ماف کر دیں تو جب اس کا باب اندر آتا ہے تو وہ اس کو پھر مارنے لگ جاتا ہے اور دوسری طرف مرتضی کے آدمی پتہ جان ہی لیتے ہیں کہ کہاں پر فکری کا گاؤں ہیں اور وہ اس طرف نکل آتے ہیں ایدھر سے فکری کا بھائی ان سب کو گھر سے نکال دیتا ہے کہ بچوں کو بھی بہت غصہ آتا ہے اور وہ بھی اس کے بارے میں بہت الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں اور پھر سب لوگ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں بھاگ رہے ہوتے ہیں اور ایدھر مرتضی آتا ہے اور دیا کو اٹھا لیتا ہے کہ میں اس کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا اور دیا چلا رہی ہوتی ہے رحمت کھڑا ہو جاتا ہے کہ چھوڑ تو اسے جو کہنا ہے مجھے کہو وہ آگے کو بڑھتا ہے تو وہ گولی چرا دیتے ہیں جو رحمت کی باتوں سے چھو کر گزر جاتی ہے اور وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور دیا بھی بہت روتی ہے ایدھر سے فیزہ باست اور بچے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ وہ لوگ دونڈ لیتے ہیں اور انہیں بھی لے کر پہنچ جاتے ہیں اب سب لوگ مرتضی کے سامنے بیٹھیں ہوئے ہیں تو مرتضی کہتا ہے کہ کسی ایک کو چھوڑ دوں گا وہ بتا دو کون ہے جس پر فقری کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ تو اور اڑ کر پیچھے بیٹھ جاتا ہے کہ باقی اب تم جو مرضی کرو تو مرتضی کہتا ہے کہ سب سے پہلے اسے ماروں گا اور اس کا نشانہ فیزہ کی طرف ہوتا ہے فیزہ باست کے پیچھے چھپ رہی ہوتی ہے اور باست اس کے آگے آ جاتا ہے کہ اس کو کچھ مت کہو ویورز اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر فریدہ پہن جائے گی ویورز آپ لوگ کو یہ ڈراما سریل کیسا لگتا ہے اپنی قیمتی رائے کا ایزار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے گا کہ رحمت اور دیا کی شادی ہوگی ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اسلام علیکم فرینڈز آج میں آپ کو دراما سریل ہماری کہانی کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے دیا جو کہ کھانا کھا رہی ہوتی ہے مرتضی کے ساتھ موقع دیکھتے ہی چھوڑی چھپا لیتی ہے تاکہ رسی کار سکے ایدھر سے فیزہ اور باست کو ٹینشن ہوتی ہے کہ نہ جانے اب کیا ہوگا اور بچوں کو بھی نین نہیں آ رہی ہوتی یہ رات میں ہی وہاں پر فکری کا بھائی آ جاتا ہے اور آ کر کہنے لگ جاتا ہے تم لوگ اس کے بچے ہو مجھے وہ بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اور اگلے دن مرتضی پھر سے آ جاتا ہے اور جب دیا موقع کی مناسبت سے اس جگہ پر جاتی ہے تاکہ رسی کار سکے ابھی رسی کارتی ہے کہ وہاں پر مرتضی کے آدمی اسے دیکھ لیتے ہیں تو مرتضی اسے بھی وہاں پر باندھ کر رکھ دیتا ہے اور پھر گن نکال لیتا ہے کہ میں مار دوں گا تم سب کو سمرہ اور دیا زیادہ ڈر جاتی ہیں کہ اب کیا ہوگا ادھر سے جب فکری گھر آتا ہے تو اس کا بھائی اس کے اوپر سارے برطن اور ہر چیز توڑ رہا ہوتا ہے اس کے طرف پھینک رہا ہوتا ہے باست کہتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے آپ کے ساتھ یہی ہونا چاہیے اور پھر دیا رحمت کو ایک چاکو دیتی ہے جس سے رحمت رسی کٹنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے ادھر بچے سمجھا رہے ہوتے ہیں آپ پلیز ہمارے بابا کو ماف کر دیں تو جب اس کا باب اندر آتا ہے تو وہ اس کو پھر مارنے لگ جاتا ہے اور دوسری طرف مرتضی کے آدمی پتہ جان ہی لیتے ہیں کہ کہاں پر فکری کا گاؤں ہیں اور وہ اس طرف نکل آتے ہیں ادھر سے فکری کا بھائی ان سب کو گھر سے نکال دیتا ہے کہ بچوں کو بھی بہت غصہ آتا ہے اور وہ بھی اس کے بارے میں بہت الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں اور پھر سب لوگ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں بھاگ رہے ہوتے ہیں اور ادھر مرتضی آتا ہے اور دیا کو اٹھا لیتا ہے کہ میں اس کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا اور دیا چلا رہی ہوتی ہے رحمت کھڑا ہو جاتا ہے کہ چھوڑ تو اسے جو کہنا ہے مجھے کہو وہ آگے کو بڑھتا ہے تو وہ گولی چرا دیتے ہیں جو رحمت کی باتوں سے چھو کر گزر جاتی ہے اور وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور دیا بھی بہت رہتی ہے ادھر سے فیزہ باچید اور بچے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ وہ لوگ دونڈ لیتے ہیں اور انہیں بھی لے کر پہنچ جاتے ہیں اب سب لوگ مرتضی کے سامنے بیٹھیں ہوئے ہیں تو مرتضی کہتا ہے کہ کسی ایک کو چھوڑ دوں گا وہ بتا دو کون ہے جس پر فقری کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو اور اڑھ کر پیچھے بیٹھ جاتا ہے کہ باقی اب تم جو مرضی کرو تو مرتضی کہتا ہے کہ سب سے پہلے اسے ماروں گا اور اس کا نشانہ فیزہ کی طرف ہوتا ہے فیزہ باسید کے پیچھے چھوڑ رہی ہوتی ہے اور باسید اس کے آگے آ جاتا ہے کہ اس کو کچھ مت کہو بیورز اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر فریدہ پہن جائے گی بیورز آپ لوگ کو یہ ڈراما سریل کیسا لگتا ہے اپنی قیمتی رائے کا ازار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے گا کہ رحمت اور دیا کی شادی ہوگی ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو